آگ کی تھ تھکتی ہوئی لال لپٹے آگ کی آنچ ایسی کی پاس جانا بھی مشکل کیا کوئی زندہ انسان اس آگ کی ذرا سے چلن بھی برداشت کر سکتا ہے جیتے جی ایسی آگ میں کودنا چتا میں کودنے کے برابر ہی تو ہے لیکن گلبر کے دتتریہ مندر میں ہوا ایسا ہی چمتکار ہزاروں لوگوں نے کھڑی آنکھوں سے دیکھا ایک ایسا چمتکار جسے دیکھ کر بھی یقین کرنا مشکل تھا تنجور سے آئے ستر سال کے زامبھو مہراج نے مندر کے سامنے لکڑی اور سوکھی گھاس کی چھتا بنائی پھر آگ کی لکڑوں پر بڑے آرام سے لیٹ گئے بابا اب سب کے سامنے تھا ایسا چمتکار جس پر سوال تو اٹھ رہے تھے لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا آگ کی لکڑوں پر لیٹے ہوئے بابا کے کپڑے صحیح سلامت تھے ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کے بچھونے پر بابا نید لے رہے ہو گلبرگ سے سوشمتہ چیٹر جی کے ساتھ آج تک بھیورو آگ کی لپتوں کے بیچ بابا دھدکتی آگ کے ساتھ نوٹ پوٹ کرتے بابا اور پھر بلکل صحیح سلامت اگنی کل سے باہر آتے ہوئے بابا ایک نظر میں سب کچھ کسی چمتکار سا لگتا ہے آگھر سوکھی گھاس اڑھے بابا کو سلکتے ہوئی آگ اور دھوئے کی بیچ دیکھ کر کوئی ایسا ہی سوچے گا لیکن جن لوگوں نے اس پوری گھٹنا کو تارکیک نظروں سے دیکھا ہے وہ اس کھیل کو سمجھ سکتے ہیں آگ کے سیدھے سمپرک میں نہیں آتے بابا بدن پر ڈال رکھی ہے گھاس دھوئے میں چھپ جاتی حقیقت ان ساری تکڑموں سے بابا چھپا لیتے ہیں سچائی دھوئے کے پیچھے بابا آگ کے پاس لوٹ پورٹ کرتے ہیں لیکن آگ سے دور رہتے ہیں گھاس اڑھنے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے یہی نہیں بابا ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے یعنی نظروں کی دھوکے سے ہوتا آگ میں چلنے اور بچ کر باہر نکلنے کا کھیل آج تک بھی رو کیمرے سے موش پاتے یہ وہ کنہگار ہیں جنہیں دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے دس لاکھ کے نقلی لوٹوں کے ساتھ کرپتار کیا ہے کرائیم برانچ کے ہتھے چڑے ان آروپیوں نے کھلاسہ کیا ہے کہ نیپال روپ میں سختی کے بعد انہوں نے نقلی نوٹوں کی سپلائی کا راستہ بدل دیا ہے سیما پار سے نقلی نوٹوں کا آنے کا سلسلہ لگاتار دیش میں جاری ہے کبھی پاکستان کے راستے تو کبھی نیپال کے راستے اور اس بار بانگلہ دیش کے راستے پولیس کے ہاتھ نقلی نوٹوں کا جھندا کرنے والے چار شخص چرہ تو گئے ہیں لیکن پولیس کے لیے اصلی کامیابی اُس دن ہوگی جب سرحد پار بیٹھے ان کے آقا پولیس کی گرفت میں ہوں گے اُدھر کولکاتا میں بھی سپیشل ٹاسک پورس نے تین بانگلہ دیشی ناگل کو گرفتار کر ان کے پاس سے تیس لاکھ کے نقلی نوٹ پرامت کیے ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ گرفتار بانگلہ دیشیوں کے دار پاکستان کے آتنکیس سنگٹھن شاہد پیلال سے بھی چوڑے ہوئے ہیں کولکاتا سے ایم جی تنری بجندار کے ساتھ دشال پتاپ سنگھ ڈلی آج تک سوموہ رات بھوجپوری ابھینتہ منوج دیواری کے اندھیری ستھت دفتر پر بیس پچیس لوگوں کے جھنڈ نے جم کر اُتپاک مچایا اس حملے کا الزام ہے شیف سینکو پر جو بالا صاحب پر منوج کے کسی بیان سے گصے میں تھے غریمت یہ رہی کہ حملے کے وقت منوج وارانسی میں تھے حالانکہ شیف سینکو اس حملے میں ہاتھ ہونے سے انکار کر رہی ہے لیکن وہ خود قبول کر رہی ہے کہ شیف سینکو پر منوج دیواری نہیں بلکہ کانگریس نیتا منیش دیواری ہیں اور شیف سینکو پر ان کے بیان سے ہی خفا ہے پولیس والوں نے آج ان کو دیکھنا چاہیے منوج دیواری کے دھر پر کس نے حملہ کیا وہ ان کا خام ہے شیف سینکو پر مراتھی مانوس مددے پر دوبارہ کبزے کے لیے کافی زور لگا رہی ہے لیکن فلحال ان کی حرچال اُلٹی پرتیو نظر آ رہی ہے پہلے سامنا میں بائل تھاکرے کا سچین تندلکر کے خلاف چھپے لیک نے پارٹی کی کرکری کرائی تو اب اس گفلت نے راجیش کمار ممبئی آج تک سو بوار رات سے ہی دھو دھو کر جل رہا ہے ریلوے کا تیل ٹینکر ہزاروں لیٹر ڈیزل جلنے سے تاپ مار اتنا زیادہ ہے کس کے قریب پہنچنا بھی مشکل یہ آتنکی کاروائی ہے سندکتھ اُلفہ آتنکیوں کی جنہوں نے اصم کے گولا گھاٹ زلے کے بنگاؤں میں ریل کے تیل ٹینکر کو نشانہ بنایا سو بوار رات چبرتالیس بوگیوں کی ریل نمالیگر سے ہائی سپیڈ ٹینکر یوپی کے پلکیو بلگاؤ کے قریب اس میں سورتار تھماکہ ہوا ڈرائیور اور سرکشہ بلوں نے کئی بوگیوں کو سرکشت نکال لیا ورنہ آگ سے نقصان اور سیادہ ہوتا سوطروں کے مطابق اُلفہ آتنکیوں نے فیوز وائر کے استعمال سے ویسپوٹ کیا ویسپوٹ سے ریل پٹریوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جس سے گاریوں کے آواغمن پر بھی اثر پڑا ہے آرمی پولیس اور ریلوے فلحال آگ بچھانے اور اس کے کارن کے چاند میں لکی ہے فرنہ کمارتاز سارو پاتھر آج تک